موسیقی 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 نمبر سکین پر آ رہا ہے آپ ہم بتائیں ہم جہاز کا ٹکیٹ آپ کو بیجیں گے آپ فوراں آئیں اور طلاق کو لے کر جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں سلمان بیٹھا سلمان کی عمر آٹھ سال ہے سلمان دس ستمبر دوہزار پندرہ کو ایڈی سینٹر آئے تھے اپنے والد کا نام اکبر اور اپنے گھر کا پتہ خیبر چوک بتاتے ہیں بیٹھا ایک منت خاموش ہے نا بتاتے ہیں خیبر چوک بتاتے ہیں گھر سے سبزی لینے کے لیے نکلے تھے اور راستہ بھول گئے دس ستمبر دوہزار پندرہ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھا اجنبی اجنبی کو ہم روز دکھاتے ہیں ان کی عمر بارہ سال ہے اس بچے کو گھر پہنچانا ہے ایکیس ستمبر دوہزار سولہ کو ایڈی سینٹر آئے تھا والد کا نام محمد علیاز بتاتا ہے گھر کا بتا معلوم نہیں ہے سلیم بیٹھا سلیم پانچ برس کی عمر میں ایڈی سینٹر آئے تھے سلیم کی تصویر دکھائیے کب پرانی عبدالباب صاحب دکھا دیا آپ نے بتا دیا گھر بھائی سلیم جو ہے وہ پانچ برس کی عمر میں ایڈی سینٹر آئے تھے اور ان کی والد کا نام شیر آزم ہے ان کو گھر کا پتہ معلوم نہیں ہے سنہ بیٹھا سنہ کی عمر بھی بارہ سال ہے چار مئی دو ہزار سترہ چار مئی دو ہزار سترہ ایڈی سینٹر آئی تھی والد کا نام بشارت علی بتاتی ہے گھر سے کھیلنے کے لئے نکلی تھی راستہ بھول گئی گھر کا پتہ شیر شاہ ہے ہو سکتا ہے اس گھر میں ٹیلیویجن نہ ہو نہیں دیکھ پا رہے ہو غریب گھر ہو لیکن پڑوسی تو دیکھ رہے ہوں گے پڑوسیوں کا نہ ہو تو کوئی جاننے والا دیکھ رہا ہوگا شیر شاہ کے علاقے والے دیکھ رہے ہوں گے بتائیں آپس میں مسجد میں اعلان کریں کہ ایک بچی موجود ہے بول میں موجود ہے مسجد میں اعلان کرا دیں مغرب کی نماز کے وقت اتنے روزے دار جمع ہوتے ہیں مساجد میں تو شیر شاہ کی مساجد میں اگر اعلان ہو جائے ایک بچی بول میں موجود ہے شاید اس کا باپ مہا موجود ہے مسجد میں نماز کے لئے آیا وہ ہو تو وہ اپنی بچی کو لے جائے گا حمزہ بیٹا حمزہ کی عمر 6 سال ہے 28 فروری 2016 کو عیدی سینٹر آئے تھے والد کا نام نظیر ہے گھر سے دودھ لینے کیلئے نکلے تھے راست سے بھول گئے ان کے ساتھ موجود ہے سبحان علی سبحان بیٹا بہت چھوٹا سا ہے سبحان پانچ سال کا ہے بیٹا بیٹا جاؤ حمزہ سبحان کی عمر پانچ سال ہے تھانہ شاہ فیصل سے تین مارچ 2017 اب میں یہ روز آپ کو بتا رہا ہوں آج چھے تاریخ ہو گئی ہے تو بھئی سبحان کو کیوں نہیں تھانہ شاہ فیصل بیٹا بیٹا کھڑ لینا بیٹا ابھی کھڑ لینا بیٹا بیٹا اس کو کھڑ رہے ہیں دو میں بتا ہوں اسے تھانہ شاہ فیصل کے لوگ شاہ فیصل ٹاؤن شاہ فیصل کالونی کے لوگ قریب ہیں یہاں ویسے بھی تو آپ دیکھیں اس بچے کو غور سے مسجد میں اعلان میں آج آپ کو بہت ترقیب بتا رہا ہوں مساجد میں اعلان کرا دیں جو قریب کی مساجد ہیں کہ بھئی ایک بچہ سبحان نام کا وہ بول میں موجود ہے شاہ فیصل ٹاؤن کی مساجد میں اعلان کرا دیں کوئی نہ کوئی تو پچان لے گا مجھے یقین ہے امید ہے اللہ کا کوئی نیک بندہ مسجد میں بیٹھا ہوگا اور وہ جانتا ہوگا تو ہم سبحان کو بھی اس کے گھر بیجھ دیں حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ انیس اگرس دوہزار سولہ کو ایدی سنٹر آئے تھے گھر کا پتہ ان کو یاد نہیں ہے عمر ان کی ساتھ سالے حبیب اللہ کو بھی آپ غور سے دیکھ لیں اور ان کے بعد ہیں اسدگل اسدگل چھ برس کی عمر ان کی گیارہ نمبر دوہزار سولہ کو تھانہ بورڈ بسن سے ایدی سنٹر لائے گئے تھے والد کا نام سلام ہوں بتاتے ہیں گھر کا ایڈرس یاد نہیں اور سب بچوں کو یہاں پر لے کر آئی ہیں آپ کا کیا نام ہے زرین زرینہ 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 اممہ لے کر آئی ہیں ان کو عزرہ بھی آتی ہیں ساتھ آج زرینہ اممہ آئی ہیں بی بھی آتی رہتی ہیں تو ان بچوں کو لے کر آئی ہیں تو یہ سارے بچے ہیں جو یہاں پر موجود ہیں اب ہمارے درمیان علی نواز علی نواز بیٹا علی نواز آجو ادھر آؤ علی نواز بیٹا ادھر بیٹا جاؤ علی نواز کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ بیس جنوری دوہزار سترہ ابھی میں آپ کو بتایا تھا والد کا نام ازغر ازغر ہے نا بیٹا آپ کی والد کا نام اور ان کے گھر کا پتہ جمعہ گوٹ ہے اچھا یہ ان کے بارے میں میں پھر آپ کو بتاؤں گا کیوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے یہ ہے بیس جنوری دوہزار سترہ وہ ہے پانچ مئی دوہزار سترہ حالی کہ میں چاہتا ہوں سارے بچے چلے جائیں بڑ دوہزار سترہ والے جو بچے ابھی ابھی گمیں تو وہ درد تازہ ہوتا ہے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے ماں باپ کہاں ہیں کدھر ہیں تو آپ دیکھئے یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اسی میں دوبارہ یہ بچے یہ سنا یہ ان دونوں کو آپ دیکھیں یہ دوہزار سترہ کے بچے ہیں تو ان کو ابھی ملانا ہے اور رزوان کہاں پر ہے بھئی ہاں بچے رزوان رزوان کی والد کا نام ماجد ہے اور ان کے والد جو ہے وہ رکشہ ڈرائیور ہے کٹی پہاڑی قصبہ کالونی جو علاقہ ہے یہ وہاں پر رہتے تھے قصبہ کالونی کٹی پہاڑی کے خواہی اچھا یہ اپنے گھر سے کسی کام سے نکلے تھے گھر کا راستہ بھول گئے گھر کا راستہ بھول گئے پولیس نے انہیں ایڈی سینٹر پہنچا دیا اور ہم اب ان کو ان کے والد کے پاس پہنچانے جا رہے ہیں آئی سینٹر پہنچانے جا رہے ہیں رضوان کے والد کا رم ماجد ہے اور یہ رکشہ ڈرائیور ہے کٹی پہاڑی قصبہ کالونی کا رہائشی بچہ گھر سے کام سے نکلا تھا گھر کا راستہ بھول گیا ہماری ٹیم نے رضوان سے نشانیاں روز پوچھیں اور میں اپنے ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس کا گھر ڈھونڈا اور گھر ڈھونڈنے کے بعد ہاتھ چھوڑا کے بھاگ گیا میرا بھائی 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 بھائیب اپنے گھر کا خرچ پورا کرتے ہو تو کتنے بچے آپ کے ہیں تین بچے ٹوٹے ہیں تو یہ جب گم ہو گیا تھا تو گھر میں تو قیامت ٹوٹ پڑی ہو گی میں نے اس کو منع کہ یہ گھر سے نہیں نکلا کرو یہ نہیں نکلتا تھا صرف میں اس کا ماں نے یہ ماں دماغ دوازن صحیح نہیں ہے اس کو اسے یہ نکلتا تھا اب تم نے نہیں جانا ہے وعدہ کر کے جاؤ گے تم آمیر انکل سے اگر تم گھر سے اب گئے نہ باہر میں پھر تمہیں یہی رکھ لوں گا پھر تم یہی کام کرتے رہو گے صحیح ہے اب نہیں جانا ہے آپ نے یہ آپ کے ساتھ طائف جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کے تحفہ ہے اور یہ کچھ آپ رکھی گا ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ خوش رکھے جی علماء کرام یہاں تشریف فرمائے اور اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک وقفہ لے لوں میں یہ اجازت ہو تو سانس تھوڑی پوری نہیں پروگرام آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا اچھے تو نہیں لیتے بھئی وقفہ پہ نہیں آپ لے آپ لے تھوڑا سوڑا ایک منٹ کے لئے ایک منٹ کے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اسلام علیکم ورحمت آئیس ٹیک پریزنٹس رمضان میں بول